دوستوں کچھ سالوں پہلے کہا گیا تھا کہ کسی دیش کو برباد کرنے کے لیے اسے سیما پر مات دینے کی ضرورت نہیں ہوگی بس ایک کمرے میں بیٹھے ایک لیکٹاپ کے ذریعے ہی اسے ختم کیا جا سکے گا اور یہ باتیں آج سچ خوتی نظر آ رہی ہیں آج کے ٹائم میں کسی دیش کو گھٹنوں پر لانے کے لیے اس کے ساتھ سیما پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بس ضرورت ہے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی اور اس کے بعد دشمندیش کا کھیل ختم اور حملے کا نام دیا گیا سائیبر اٹیک آج سے کچھ ٹائم پہلے سائیبر اٹیک کو صرف فیس بک ایک یا بینک ایکاؤنٹ سے پیسے نکالنے جیسی چیزوں کو ہی جوڑا جاتا تھا لیکن یہ سب ایک سائیبر کرائم ہے لیکن یہ سائیبر اٹیک اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور گھاتک ہوتے ہیں یہ سائیبر اٹیک وہ ہتھیار ہیں جس سے کسی دیش کو ہاتھ لگائے بغیر ہی اسے پوری طرح سے برباد کیا جا سکتا ہے سائیبر اٹیک اور کیسے کوئی دیش اس سے برباد ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم اسے جانیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ سائیبر وار کب کب کیے گئے ہیں وہیں ان سب میں بھارت کی کیا ستھتی ہے دوستو 21 سدی کے پہلے دو دشکوں میں دنیا بہت زیادہ بدل چکی ہے انٹرنیٹ کی دنیا نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے لیکن اس سے ایک نیا خطرہ بھی پیدا ہوا ہے وہ ہے سائیبر حملے سائیبر اٹیک کو لے کر آج جو ستھتی ہے اس کی شروعات میں کہانی کچھ اور تھی جب شروعات میں انٹرنیٹ آیا تھا تو تب اس کے ساتھ کافی سارے سوفیر بھی آئے تھے جو ہمارے کئی کاموں کو آسان بنانے کے لیے کیے گئے تھے پھر چاہے ای میل یا بینکنگ سے ریلیٹڈ لیکن ان سوفیر میں کچھ خامیاں تھی جس کے بارے میں کچھ کمپیوٹر انجینرز کو پتا چلا تب اٹھونے جانا کہ ان سوفیر کی ان کمیوں کے چلتے ان کے کوڈز کو بدلا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ان کے مین کمپیوٹر میں بھی گھوسا جا سکتا ہے تب اسے ہیکنگ کا نام دیا گیا تھا تب ان انجینرز نے سوفیر کے بکس کو انٹرنیٹ پر ڈالنا شروع کر دیا لیکن پھر ان بکس پر امریکہ کی ایک کمپنی آئی ڈیفنس کی نظر پڑی اس نے ان ہیکرز کو ہائر کرنا شروع کر دیا وہ انجینرز جس بھی سوفیر میں جو خامیاں ہوتی تھی اسے آئی ڈیفنس کو بتاتی تھی اور اس کے بدلے وہ ان ہیکرز کو اچھے خاصے پیسے دیتے تھے لیکن انہی بکس کو یہ امریکن کمپنی ان سوفیر کمپنیوں کو اس کے بارے میں بتاتی تھی اور ان سے پیسے لیتی تھی اس طرح سے یہ ایک بزنس بن گیا تھا پھر آئی ڈیفنس پر امریکن ڈیفنس کی نظر پڑی انہوں نے کہا کہ وہ ان بکس کو یہاں سے دیفنس کو بیچ دیں لیکن دوستوں یہاں امریکن ڈیفنس کے ارادے کچھ الگ تھے وہ ان بکس کو دوسرے دیشوں میں انٹری کا راستہ بنانا چاہتی تھی لیکن آئی ڈیفنس نے امریکن ملٹری کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا تب امریکی ڈیفنس نے دوسری کمپنیوں کے ساتھ اس فیلڈ میں انٹری کر دی جس کے بعد سائیور اٹیک کی کہانی شروع ہو گئی تب ایسٹونیا ایسا پہلا دیش تھا جس پر دوہزار ساتھ میں ایک بڑا سائیور حملہ ہوا اس حملے میں کئی کورپوریٹ اور سرکار کی انٹرنیٹ سویدھائیں کئی دنوں تک بند رہی تھی ایسٹونیا نے اس کے لیے روس کو ذمہ دار بتایا تھا اس وقت دونوں دیشوں کا ایک کوٹ نیتک سنگھر چل رہا تھا حالانکہ روس نے ان آرپوں کو خارج کیا تھا اس کے بعد اس کا دوسرا شکار ایران بنا ایران کو بیلا روس کی کمپنی وائرس بلوک اڈڈسٹ سائیبر سیکیورٹی دے رہی تھی ایک بار اس کمپنی کو ایک عجیب سی ریکویسٹ ملی تھی تب ایران کے کمپیوٹرز چلتے چلتے خود بخود بند ہو جاتے تھے پہلے تو انہیں لگا کہ یہ چھوٹی سی پرابلم ہے انہوں نے وینڈوز کو دوبارہ سے انٹسٹال کیا لیکن اس کے بعد بھی یہ دکت دور نہیں ہوئی تب وائرس بلوک اڈڈا نے اسے گمبیرتہ سے لیا اور اس کی جانچ شروع کر دی تب جانچ میں سامنے آیا کہ یہ سب ایک وائرس کی بچہ سے ہو رہا ہے جس میں ایک یویس بی کو کسی ایک کمپیوٹر میں لگایا جاتا ہے اور پھر اس کمپیوٹرز جڑے باقی کمپیوٹر میں وائرس چلا جاتا ہے اس شکتی شالی کمپیوٹر وائرس کا نام تھا سٹکس نیٹ اس نے سال دوہزار دس میں ایران کے نیوکلئر پروگرام کو بہبہت کرنے کے لیے نیوکلئر فیسیلٹی پر حملہ کیا تھا اس سے ایران کے نیوکلئر سائٹس پر ہزاروں کمپیوٹر پروگھاویت ہوئے تھے وہاں یورینیم کے لیے رکھی گئی سینٹری فیوز مشینیں بلوک ہو گئی تھی ایران نے اس کے لیے اسرائیل اور امریکہ پر آروپ لگائے تھے اس کے لیے کہا گیا تھا کہ نیٹ انس نیوکلئر فیسیلٹی کا ہی کوئی ایمپلائی ہے جو اس وائرس کو یویس بی میں لے کر آیا تھا جو پوری فیسیلٹی میں پھیل گیا تھا یہاں ایک انڈرگراؤن تھا جہاں مشینیں یورینیم سے یورینیم 235 کے آئیسو ٹاپس بنا رہی تھی جو نیوکلئر بمگ میں استعمال ہوتے ہیں یہاں لگا لوجیکل کنٹرول سسٹم جس سے پریوک کیا جا سکتا تھا اس وائرس نے پہلے فیسیلٹی کا کمپیوٹر پر آٹیک کیا اور پھر اس فیسیلٹی کے پروگرام کے کوڈ کو چینج کیا پھر سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا جس کے بعد یہ مشین جو تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی انہوں نے اپنی سپیڈ میں چینج کر دیا لیکن فیسیلٹی کے کمپیوٹر پر سب نارمل دکھ رہا تھا لیکن سپیڈ میں آئے چینج سے ساری مشین خراب ہو گئی وہیں جب اس وائرس کی جانچ کی گئی تو پتا چلا یہ بنانا کسی ایک گروپ کے لیے بہت مشکل ہے اس میں دیش کا ہاتھ ہے تب شک سیدھا اسرائیل اور امریکہ پر گیا تھا بعد میں یہی خلاصہ ہوا کہ یہ وائرس امریکہ کے ملٹری اور این ایس اے نے ہی بنایا تھا این ایس اے کے پاس اتنی تقنیق تھی کہ وہ امریکہ کے کسی بھی شخص کی کوئی بھی جانکاری اس کے موبائل سے نکال سکتا تھا وہیں دوہزار تیرہ میں یاہو کے تین بلین ایکاؤنٹس کو ہیک کر لیا گیا تھا اسے اب تک کا سب سے بڑا سائبر حملہ مانا جاتا ہے دوہزار چودہ میں پلیٹ فارم پر پھر سے حملہ ہوا اور لگ بھگ پانچ سو ملین ایکاؤنٹ ہیک کیے گئے تھے اس میں یوزرز کے یوزر نیم ای میل آئی ڈی اور جنم دن چھڑائے گئے تھے اس کی جانکاری پانچ سال بعد پتا چلی اور پینتیس ملین ڈالر کا جرمانہ لگا تھا اس کا بھی عاروپ روس پر ہی لگایا گیا تھا دوہزار سولہ کے چناؤں کے پہلے ڈیمیکرٹک امیدوار ہلیری کرنٹن کے کیمپین سٹاف کی ای میلز آن لائن پبلش کر دیا گئے تھے ڈونالڈ ٹرمپ کے ستہ میں آنے کے بعد یوز انٹیلیجنس کامیونٹی نے یہ عاروپ لگایا کہ روس نے چناؤں کو پرابت کیا ہے اس کے بعد جانت شروع ہوئی تھی اور کئی ڈیپلومیٹ اس کی چپیٹ میں آئے تھے یوز انٹیلیجنس نے عاروپ لگایا تھا کہ ڈیمیکرٹک پارٹی پر حملہ کرنے والے فینسی بیر اور کوزی بیر نام کے ہیکنگ سنگٹھنوں کے پیچھے روس کا ہاتھ تھا 2017 میں دنیا کے کئی سنگٹھیں اور کمپنی ایک بڑے سائبر حملے کا شکار ہوئے جو مائیکروسوفٹ کے وینڈوز ایکس پی آپریٹنگ سسٹم کے پرانے ورزن میں موجود سرکشہ میں خامی کے چلتے تیزی سے پھیل گیا یہ حملے وینہ کرائی کے ذریعے کیے گئے تھے یہ ایک طریقے کا مال ویر جسے رینسوم ویر کہتے ہیں ہوتا ہے اس میں وائرس چپیٹ میں کمپیوٹر کی فائلز کو انکرپٹ کر دیتا ہے اور پھر انہیں انلوک کرنے کے لیے بیٹکوائن جیسی ورچول کرنسی میں فیروتی مانگی جاتی ہے امریکی سیکیورٹی سوفویر کمپنی سولر وینڈ کو پچھلے سال 2020 کے انت میں حیک کر لیا گیا تھا یہ حیکنگ مہینوں تک رہی تھی اس سے 18000 کلائنٹس اور 100 سے زیادہ US کی کمپنیاں پر بھاویت ہوئی تھی حال کے دنوں میں ازرائیل کا پیگاساس کافی چرچاؤں میں رہا بھارت میں بھی اس خطرناک سپائی ویئر کا اثر دیکھا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق ہرمٹ کے نام سے ایک نیا سپائی ویئر لوگوں کی جاسوسی کر رہا ہے یہ خطرناک سپائی ویئر انڈروائیڈ اور آئیو ایس دونوں یوزرز کو اپنی چپیٹ ملے سکتا ہے بھارت میں سے لے کر پتا چلا تھا کہ اس وائرس کے ذریعے یہاں بزنس میں نیتاؤں اور ججوں کی جاسوسی کی جا رہی ہے وہیں مانا جا رہا ہے کہ کزاکستان، سیلیا اور اٹلی کی سرکاروں نے لوگوں کی جاسوسی کرنے کے لیے ہرمٹ سپائی ویئر کا استعمال کیا ہے وہیں چین، اترکوریا، پاکستان اور دوسرے دیش بھارت کو سائبر حملہ کر کے نشانہ بنا رہے ہیں انہی حملوں سے نپٹنے کے لیے بھارت اپنی سرکشہ کو بڑھانے پر کام کر رہا ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بھارت کی اپنی ایک دیفنس سائبر ایجنسی بھی ہے جو چین سے باہر سے ہونے والے تگڑے سے تگڑے سائبر اٹیک کا مہتوڑ جواب دیتی ہے یہ ٹرائی سرویس کمانڈ ہے اسے سینہ کی تینوں انگوں کی سینے سٹاف سے بنایا گیا ہے اس کا مکھال ہے دلی میں ہے نومبر 2019 سے اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا تھا یہ دو طرح سے کام کرتی ہے ایک تو سائبر اٹیک سے ہماری سمدنشیل چین لگاتار بھارت کی سمدنشیل جانکاریوں کو نہ کیول چورانے کی پیراک میں رہتا ہے بلکہ یہاں کے سبھی طرح کے ڈیٹا پر اس کی نظر رہتی ہے چین کی انہی حرکتوں کا جواب دینے کے لیے بھارت کی دیفنس سائبر ایجنسی ایسی ہی باتوں سے نپڑتی ہے جو کام مسائل نہیں کر سکتی وہ سائبر اٹیک کر سکتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت نے پڑے سائبر اٹیک چھلے ہیں ان میں بھارت کا پی ایم او کچھ منترالے اور اہم ویبھاگوں کی کامکاج پر بھاویت ہوئے ہیں چین اور پاکستان کے سائبر گروپس لگاتار بھارت کے اہم پرتشتانوں پر اٹیک کرتے رہے ہیں ابھی حال ہی میں کیندریہ گری منتری امیت شاہ نے بتایا کہ قریب شہ دیشوں نے بھارت کی سرکشہ میں سیندھ لگانے کے لیے سائبر آرمی بنا رکھی ہے لیکن بھارت بھی اس خطرے سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے چوکننا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار سائبر سرکشہ کو سرشک بنانے کے لیے ہر سمبھا پریاس کر رہی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ CERT ان بھارتیر انٹرنیٹ ڈومین کی سرکشہ سے سنبند سیکیروٹی کو مضبوط کرتا ہے کمپنی کے مطابق آدھے سے زیادہ حملے روس اور چین سمرتھک گروپ کرتے ہیں پرمک بنیادی دھانچے کو سائبر حمل سے بچانے کے لیے موڈی سرکار ایک وشیش کمپیوٹر سیکیورٹی انسیڈنٹ ریسپونس ٹیم یعنی CSIRT کی ستھاپنا پر بچار کر رہی ہے نئے دشانردیشوں کے انسار VPN سروس پرداتاؤں کی بھی مگرانی ہو رہی ہے اور انہیں یوزر ڈیٹا کو پانچ سال تک کے لیے سٹور کرنا ضروری ہوگا